اسلام علیکم دوستو ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بروقت پہنچتی رہیں بلاخر فتح قسطنطنیہ کی سعادت ساتھویں عثمانی فرماروہ سلطان محمد فاتح کے حصے میں آئی دراصل سرکار دو عالم رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت تھی کہ تم قسطنطنیہ فتح کر لوگے لہٰذا بہتر امیر اس کا امیر ہوگا اور بہترین لشکر وہ لشکر ہوگا یہ حدیث مبارکہ مسند امام احمد جلد نمبر چار صفحہ نمبر تین سو پینٹیس پر درج ہے یہی فرمان رسالت تھا جس نے ہر دور کے مسلمان فاتحین کو قسطنطنیہ کا پروانہ بنائے رکھا لیکن پائے در پائے کئی حملوں کا سامنا کرنے کے باوجود بھی اس قدیم شہر کے دروازے کسی مسلمان فاتح کے لیے نہ کھل سکے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب امیر بنے تو آپ نے اپنے بیٹے یزید کی سرکردگی میں قسطنطنیہ پر پہلا باقاعدہ حملہ کرنے کے لیے فوج بھیجی اس حملے میں بہت سے جلیل القدر صحابہ اکرام جن میں حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے شریک ہوئے دوران محاصرہ حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ بیمار ہو کر شہید ہو گئے اور قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے مدفون ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز حشام بن عبد الملک مہدی عباس اور حارون رشید جیسے پر جلال خلافہ نے بھی اس شہر کو تسخیر کرنے کے لیے زبردست حملے کیے لیکن قسطنطنیہ کسی سے فتح نہ ہو سکا قسطنطنیہ ایک ناقابل تسخیر شہر تھا اس کے تین اطراف میں سمندر تھا اور ایک جانب خوش کی تھی شہر کے گرد چودہ میل کے قطع دائرے میں ایک مضبوط فصیل تھی جس پر ایک سو ستر فٹ کے فاصلے پر مضبوط برج بنے ہوئے تھے فصیل کے اندر پھر ایک اور فصیل تھی ان دونوں فصیلوں کے بیچ و بیچ ایک ناقابل اگور خندق تھی جس کے جوڑائی ساٹھ فٹ اور گہرائی سو فٹ تھی ایک تیسری فصیل نے شہر کی ایک لاکھ سے زیادہ آبادی کو اپنے دامن میں پناہ دے رکھی تھی اور یوں یہ شہر فتح کرنا قریب قریب ناممکن ہو گیا تھا قسطنطنیہ عیسائی دنیا کا روحانی مرکز تھا چنانچہ مسلمان فاتحین کے بیسیوں لشکر اس شہر پر یلغار کرنے کے لیے پورے ساز و سامان کے ساتھ آتے لیکن ہر مرتبہ ناکام لوٹ جاتے اور پھر رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کا مستحق دولت عثمانیہ کا ساتھ ماں فرما روا سلطان محمد فاتح ٹھہرا عثمانی ترک جنہیں ہم خلافت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں خراسانی خانہ بدوش تغرل کے بیٹے عثمان خان کی اولاد تھے یہ ایشیا کوچک میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک سلطنت کی بنیاد ڈالی جو صرف تین سو سال کے عرصے میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گئی اس کے اروج کا دور مشرق میں سلطان سلیم اور مغرب میں سلمان آزم پر ختم ہو جاتا ہے لیکن دولت عثمانیہ کا سب سے مشہور فرما روا سلطان محمد فاتح ہے جس کے ہاتھوں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت تکمیل کو پہنچی دواز دہم اور سلطان محمد فاتح کے درمیان ہونے والی یہ جنگ تہی اور کن واقعات اور تاریخ پر مبنی ہے خصوصاً سلطان نے اپنی بحریہ کو خوشکی پر جہاز سلانے کا حکم دیا اور دس میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ عثمانی بحری بیڑے نے پتھریلی چٹانوں پر گسٹ کرتے کیا یہ عظیم اور لازوال مارکہ فی الحقیقت تاریخ کا ایک محتم بشان واقع ہے جسے ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرنے جا رہے ہیں مغربی مورقین قسطنطنیہ کی فتح کو قرون وستہ اور دور حاضر کے درمیان حد فاصل قرار دیتے ہیں اور یہ ہے بھی حقیقت قدیم بازنطینی سلطنت کے پایائے تخت اور پوری عیسائی دنیا کے روحانی مرکز کی تسخیر جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے اہل مغرب کی آخری شکست اور مسلمانوں کی آخری فتح تھی جب رومی بادشاہ قسطنطین نے تین صدی عیسوی میں عیسائی مذہب قبول کر کے اس شہر کو اپنا پایائے تخت بنایا تھا اس وقت سے اس کا نام قسطنطنیہ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر پر جہاد کرنے والوں کو مغفرت کی بشارت عطا فرمائی تھی قسطنطنیہ کے بادشاہ کو قیسر روم کہا جاتا تھا سلطان محمد فاتح کے زمانے میں قسطنطین نام کا بارمہ قیسر حکمران تھا آخری قیسر قسطنطین اس مارکے میں ہلاک ہوا اور قسطنطنیہ ہمیشہ کے لیے اسلام بول یا استمبول بن گیا یوں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشنگ ہوئی سچ ثابت ہوئی کہ جب قیسر ہلاک ہو گیا تو پھر کوئی قیسر نہیں آئے گا ہم اس کہانی کو افسانہ بنا کر پیش کرنے سے حد تل امکان پرہیز کریں گے اور نہ ہی اس میں افسانے کو تاریخ بنانے کی کوشش کریں گے ہماری یہ کہانی حقیقی تاریخی کرداروں پر مشتمل ہے یہ کہانی بہت سا وقت سرف کر کے ایڈویڈ گبن، کریسی، دولت عثمانیہ، تاریخ عالم، تاریخ اسلام اور جہاں دیدہ کے علاوہ جغرافیا اور سلیوی جنگوں کی تاریخ پر مشتمل کئی کتابوں کو کھنگال کر لکھی گئی اس کے پیش نظر پندہویں صدی عیسوی کا وستی زمانہ تھا یہ صدی اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس صدی کے وست میں عیسائیوں کا مقدس شہر قسطنطنیہ مفتو ہوا اور اسی صدی کے آخری عشرے میں اندلس کے مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نابود کر دیے گئے اس کہانی میں ہم تغرل سے لے کر سلطان محمد فاتح تک عثمانی فرما رواوں کی تاریخ کا خلاصہ پیش کریں گے تو چلیے اس تاریخی سچی کہانی کا آغاز کرتے ہیں عربی نسل کا ابلخ گوڑا اپنی پشت پر نقاب پوش سوار کو لیے پوری شان اور تمتراق کے ساتھ میدان میں داخل ہوا یہ ادرنہ انڈریا نوپل کا میدانِ ہواجز تھا چاروں طرف کی نشستیں تماشائیوں سے پر تھیں نقاب پوش بڑھ سوار کے داخل ہوتے ہی پنڈال پر سناٹا چھا گیا آج ترکوں کا سالانہ تہوار تھا اس سٹیڈیم میں شمشیر زنی نیزہ بازی اور دیگر کھیلوں کے مقابلے ہو رہے تھے نقاب پوش بڑھ سوار اپنی دو داری البانوی شمشیر کو لہراتا ہوا میدان کے وسط میں آ کر رک گیا اور اگلے لمحے اس نے اپنے چہرے سے نقاب پولٹ دیا یہ سکندر بیگ تھا سلطان مراد خان کا چہیتہ مو بولا بیٹا اس کے گھوڑے کی پشت پر ایک باریک چھڑی کے ساتھ سلطان بایزید یلدرم کا پرچم لہرہ رہا تھا سکندر بیگ نے میدان میں ایک طرف کھڑے یعنی چھڑی کے سالاروں کو مخاطب کیا یہ سالار اس ٹیڈیم میں ہونے والے مقابلوں کے مصنفین تھے اگر ایسا کوئی مرد میدان اس میلے میں موجود ہے تو میں اسے قوت آزمائی کی دعوت دیتا ہوں سلطان عثمانیہ کے پرجلال فرماروا سلطان مراد خان ثانی کی چھتری دار نشستیں سکندر بیگ کے بالکل سامنے تھیں سلطان نے سکندر بیگ کی للکار سنی تو فخر سے مذکرا دیا لیکن سلطان سے چند نشستیں دور بیٹھی مارسی کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں مارسی سکندر بیگ کی شان و شوقت پر بل کھا کے رہ گئی یہ البانوی حسینہ سکندر کو ناپسند کرتی تھی سکندر کی للکار سن کر یعنی چری فوج کا ایک نوجوان سالار آغا حسن آگے بڑھا آغا حسن کو دیکھتے ہی سکندر کے چہرے پر حقارت آمیز مسکراہت پھیل گئی آغا حسن ایک دراز قد ایرانیوں نسل گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے دہنے ہاتھ میں یمن کی بنی ہوئی بھاری بھر کم تلوار تھی مقابلے کے دونوں شریک ایک دوسرے کے سامنے آئے تو پورے میدان میں سنسلی کی لہر دوڑ گئی تماشائیوں کے چہرے پر جوش و جذبہ دکھائی دینے لگا اور مارسی اپنی نشست پر اچھل کر رہ گئی ایک منصف نے تکبیر بلند کر کے مقابلے کے آغاز کا اعلان کیا تو دونوں سوار اپنے اپنے گھوڑوں کی لگامے تھامے ایک دوسرے کے بالکل نزدیک آگئے سکندر بیک نے رونت آمیز لہجے میں کہا بہت خوب نوجوان مجھے تمہاری جرد دیکھ کر حیرت ہوئی ہے میں تمہیں حملے میں پہل کی اجازت دیتا ہوں آغا حسن سکندر سے مروب ہوئے بغیر آگے بڑھا اور سکندر پر پوری طاقت سے وار کر دیا سکندر نے بجلی کی طرح پہلو بدل کر خود کو بچا لیا اور مسکرا دیا لیکن آغا حسن پھر تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور سکندر پر پوری قوت سے دوسرا وار کر دیا سکندر کا گھوڑا اپنے مالک کے مزاج سے اچھی طرح واقع تھا گھوڑے نے آنے واحد میں پینترا بدلا اور آغا حسن کا دوسرا وار بھی خالی چلا گیا آغا حسن نے تیسری مرتبہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی لیکن اب سکندر اپنا ارادہ بدل چکا تھا اس نے جھکائی دینے کے بجائے اپنی تلوار پر آغا حسن کا وار روکا اور پھر دیکھنے والے حیرت زدہ رہ گئے کہ سکندر نے بجلی کسی تیزی کے ساتھ پے در پے وار کرنے شروع کر دیئے میدان میں تلواروں کی کھنکار دور دور تک گونجنے لگی تھی آغا حسن کو پسپا ہوتا دیکھ کر مارسی کا گلنار چہرہ یک لخت سفید ہو گیا اسے جو امید بنی تھی وہ ٹوٹنے لگی وہ سکندر کی شکست چاہتی تھی جبکہ سلطان مراد خان فخر سے گردن تانے مسکرا رہا تھا وہ سکندر کے ہر وار پر اش اش کر اٹھتا تھوڑی ہی دیر میں مقابلے کا فیصلہ ہو گیا آغا حسن کی بھاری برکم تلوار سکندر کے ایک آہنی وار سے دو لخت ہو گئی پورا سٹیڈیم تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا سکندر نے حسب سابق پھر مقابلہ جیت لیا تھا سلطان مراد خان کے پہلو میں بیٹھا نو عمر شہزادہ فرت جوش سے اپنی نشست پر اٹھ کھڑا ہوا وہ دونوں ہاتھوں سے تالیاں پیٹ رہا تھا لیکن مارسی بے حد مزمہل تھی اسے سکندر بیگ ایک آنکھ نہیں بہتا تھا کیونکہ سکندر اس پر دورے ڈالنے کی کوشش کیا کرتا تھا مارسی کو سکندر کا کردار بھی ناپسند تھا اور اپنی ماں کا بھی ادھیر عمر مار تھا مارسی کی ماں تھی یہ عورت البانوی شہزادوں کے ساتھ ادرنا میں داخل ہوئی تھی سکندر بیگ بھی البانوی شہزادہ تھا اس کا البانوی نام جارڈ کیسٹریارٹ تھا سلطان مراد خان ثانی نے بہت عرصہ پہلے البانیا کے فرما روا جان کیسٹریارٹ کو بزور شمشیر اپنا مطی کر لیا تھا جان کیسٹریارٹ نے سلطان سے منت کر کے اپنی ریاست کی واپسی کا مطالبہ کیا سلطان نے اس کی درخواست منظور کر لی اور زمانت کے طور پر البانیا کے حکمران نے اپنے چار بیٹے سلطان مراد خان ثانی کے حوالے کر دیئے ان شہزادوں کے ہمراہ البانوی محل کی خاص کنیز مارتھا بھی روانہ کی گئی مارتھا سلطنت عثمانیہ کے دار الخلافہ عدرنا میں آئی تو اس نے بہت جلد اشرافیہ کے طبقے میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا مارسی اسی مارتھا کی بیٹی تھی اور جارڈ کیسٹریارٹ یعنی سکندر بیگ اسی مارتھا کے گھر میں پل کر جوان ہوا تھا سکندر بیگ نے ینیچری کی طبیعت کے مطابق مذہب عیسائیت تر کر کے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن مارتھا ابھی تک اپنے مذہب پر قائم تھی مارسی کے دل میں اگرچہ اسلام کے لیے بے حد نرم گوشا تھا لیکن ماں کے خوف سے وہ ابھی تک عیسائی مذہب کی پیروکار تھی مارتھا ایک کٹر مذہبی عورت تھی اور اسلام کے خلاف بے پناہ تاثب رکھتی تھی مارسی کو اس وقت بے حد حیرت ہوئی جب اس کی ماں نے سکندر بیگ کو اسلام قبول کرنے پر کچھ نہ کہا مارسی اپنی ماں کی طرف سے مشکوک تھی مارسی کو شک تھا کہ اس کی ماں نے سکندر بیگ کو خود مذہب تبدیل کرنے پر آمادہ کیا ہے وہ اپنی ماں اور اپنے ساتھ پل کر جوان ہونے والے جارج کیسٹریارٹ کے طرز عمل میں عثمانی سلطنت کے خلاف سازش کی بو سنگ رہی تھی مارسی کے شک میں مبتلا ہونے کی سب سے بڑی وجہ ابو جعفر تھا ابو جعفر ایک ادھیڑ عمر شخص تھا جس نے ادرنا میں ایک مذہبی پیشوہ یعنی امام مسجد کا روپ دھار رکھا تھا یہ شخص ترحقیقت قیسر قسطنطنیہ کا چاسوس تھا اور یہاں ادرنا میں ایک مسلمان مذہبی پیشوہ کے روپ میں داخل ہوا تھا یہ شخص ادرنا میں مارتہ کی آمد سے پہلے ہی اپنی سازش کا جال پھیلا چکا تھا مذہب پرست البانوی کنیز مارتہ سلطان کے محل میں وارد ہوئی تو ابو جعفر کی سرگرمیاں مزید تیز ہو گئیں اس نے پہلے پہل مارتہ کو سلیب آزم کا واسطہ دے کر اپنی سازش میں شریک کیا تھا ابو جعفر خود قسطنطنیہ میں آیا صوفیہ کے چرچ سے منسلک تھا اور ایک پختکار راہب تھا قیسر نے سلطان مراد خان ثانی کو سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھے دیکھا تو ایک نئی چال کے تانے بانے بننے شروع کر دئیے ابو جعفر جو در حقیقت ڈیمونان تھا عظیم عیسائی سلطنت کے بادشاہ قیسر قسطنطنیہ کا خاص جاسوس تھا قیسر قسطنطنیہ مینویل کے پاس عثمانی سلطنت کے دار الخلافہ عدرنہ کی ایک ایک خبر ہر ماں باقیدگی کے ساتھ پہنچتی تھی اور عدرنہ میں قیسر کی اس ساری سازش کا سرغنہ ابو جعفر تھا یہی ابو جعفر پچھلے بارہ سال سے مارسی کی ماں کے مکان پر آیا جایا کرتا تھا مارسی بچپن سے ہی اس سے متنفر تھی وہ اس کی مکار صورت کو دیکھتے ہی کھول اٹھی اسے ابو جعفر کی حقیقت کا علم نہیں تھا لیکن وہ اس کی آدات و اتوار سے اب تک بخوبی اندازہ لگا چکی تھی کہ یہ مکار شخص یقیناً وہ نہیں ہے جو اوپر سے نظر آتا ہے ابو جعفر مار تھا کہ گھر آتا تو وہ دونوں بند کمرے میں بیٹھ کر دیر تک باتیں کرتے رہتے کبھی کبھی سکندر کو بھی بلالیا جاتا مارسی مسلمانوں کے اس مذہبی پیشواہ کو اپنی عیسائی ماں کے پاس باقائدگی سے آتا جاتا دیکھ کر شک میں مبتلا ہو گئی ادھر سکندر بیگ جب سے مسلمان ہوا تھا پہلے سے بھی زیادہ بدتمیز اور واہیات ہو گیا تھا وہ جتنی دیر گھر پر رہتا مارسی کو بری نظروں سے دیکھتا رہتا مارسی بچپن ہی سے سکندر بیگ کی آدات کو ناپسند کرتی تھی وہ بچپن سے ہی چڑچڑا بدتمیز اور حد چھڑتا شاید اس کے اس طرح بدمیزاج ہونے کی وجہ یہ رہی ہو کہ اس کے سامنے اس کے باپ جان کیسٹریارٹ کو سلطان مرادخان ثانی نے ذلت آمیز شکست دی اور اسے اس کے تین چھوٹے بھائیوں سمیت یرغمال بنا کر اتنی دور عدر نہ آنا پڑا اور اس پر مستداد یہ کہ اس کے تین چھوٹے بھائی بچپن میں ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اس دیار غیر میں بیمار ہو کر مر گئے یہ سب کچھ سکندر بیگ کے حالات کا تقاضی تھا اور کچھ مارتھا کا چرب زبان سازشی کردار کے سکندر بیگ اس قدر منتقم مزاج اور مغرور واقع ہوا تھا آج مارسی نے ایک مرتبہ پھر سکندر بیگ کو مقابلے کا میدان جیتے دیکھا اس کے رگو پی میں مایوسی اور غصے کی لہر دوڑ گئی آج خصوصی طور پر اس کے غم غصے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ الہصوب گھر سے نکلنے سے پہلے سکندر نے مارسی سے کہا تھا آج شمشیر زنی کے مقابلوں کا دن ہے میں ایک بار پھر ادرناکہ سب سے بڑا جنگجو تسلیم کیا جاؤں گا یہ حقیر ترک میرے مقابلے کی حمت نہیں رکھتے آج اگر میں پھر جیت کا تمغا لے کر لوٹا تو چچی مارتھا سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا سکندر بیگ مارتھا کو چچی کہہ کر پکارتا تھا مارسی نے اتنا سنا تو غصے سے چہرہ لال کرتے ہوئے کہا اتنا تکبر مت کرو دراصل سلطان تم پر اعتماد کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ شاہی احترام میں تمہارے سامنے کوئی نہیں آتا مجھے یقین ہے کہ ینیچری کا کوئی بھی سالار تمہیں آسانی سے شکست دے سکتا ہے سکندر بیگ مارسی کا زہر آلود جملہ سن کر غصے سے پیر پٹکتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا اور اب مارسی دیکھ رہی تھی کہ ینیچری کا ایک سالار سکندر بیگ سے بری طرح مات کھا چکا تھا مارسی کی نظریں میدان سے ہٹ کر اپنے پیروں میں آ جکی وہ آج صبح کا مقالمہ یاد کر رہی تھی جب سکندر نے اس سے کہا تھا کہ میں تمہاری ماں سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا مارسی شدید بیچین تھی اور آنے والے وقت سے حراسان تھی مارسی کی نگاہیں جوکی ہوئی تھی کہ اچانک اسے سٹیڈیم میں شور سنائی دیا زوردار تالیوں کا شور مارسی نے چونک کر میدان میں دیکھا تو مارے حیرت کے اپنے نشست پر اچھل کر رہ گئی ایک اجنبی نوجوان جس کے جسم پر عربی لباس تھا سٹیڈیم کی ایک جانب سے ایک سفید گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا داخل ہوا نوجوان کے خد و خالبی حجازی تھے اس کے نیچے ترکی نسل کا بہترین گھوڑا تھا اور اس کے داہنے ہاتھ میں ایک بھاری اور چمکدار شمشیر تھی اس کے جسم پر نہ ہی زیرہ تھی اور نہ ہی پیش قبض اور اس کے سر پر آہنی خود کی بجائے خالص حجازی طرز کا امامہ تھا نوجوان کی عمر زیادہ سے زیادہ سترہ برس ہوگی تماشائی پورے جوش سے تالیاں بجا رہے تھے اجنبی نوجوان کو آتا دیکھ کر سکندر کے ماتھے پر شکنے نظر آنے لگی اسے اس عرب نوجوان کی آمد پر شدید حیرت تھی سٹیڈیم کے اعلانچی نے باعواز بلند اعلان کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اجنبی نوجوان کا نام قاسم بن حشام ہے یہ حجاز کے شہر مکہ کا رہنے والا ہے جہاں اسلام کا اولین سورج دلو ہوا اعلانچی نے بتایا کہ قاسم عثمانی تربیت کا کہ شمشیر زنی کے استاد تاہر بن حشام کا چھوٹا بھائی ہے اس اعلان کے ساتھ ہی سلطان مراد خان ثانی کے چہرے پر بھی حیرت و اشتیاء کی لہر دوڑ گئی اور سلطان کے پہلو میں بیٹھا نو عمر شہزادہ محمد بھی حیرت سے چونک اٹھا لیکن مارسی کی حالت سب سے عجیب تھی وہ اپنی نشست پر بار بار پہلو بدلتی اور مٹھیاں بھیج بھیج کر اپنے جذبات کا اظہار کرتی عرب شہزوار سکندر بیک کے سامنے آیا تو سکندر نے مسکرانے کی کوشش کی اس نے عرب شہزوار کو حسب سابق حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا نوجوان میں تمہارے چہرے پر جرت اور بہادری کے نقش دیکھ رہا ہوں لیکن افسوس تمہارا تمام تر اعتماد سکندر بیک کے پہلے بار سے ہی خاک میں مل جائے گا یہ مکہ نہیں ترکی سلطنت کا دار الخلافہ عدرنہ ہے اور میں سلطان مراد خان ثانی کا سب سے مضبوط شمشید زن ہوں قاسم سکندر بیک کے فیرونیت سے بھرپور لہجے کو محسوس کر کے عارفانہ انداز میں مسکر آیا اور پھر انتہائی نپے طولے انداز میں مخاطب ہوا میں وقت سے پہلے بلند بانگ دعوان کا خائل نہیں ہوں میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے بدن میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا خون دوڑ رہا ہے میری شدید خواہش ہے کہ میں آج ایک ترک شہزادے کو حجازی شمشیر کا لوہہ دکھا سکوں قاسم نے اتنا کہا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی سکندر پوری طرح تیار تھا قاسم نے تلوار فضا میں بلند کی اور خالص عربی لہجے میں اللہ اکبر کہہ کر سکندر پر ٹوٹ پڑا سورج کی شوائیں قاسم کی چمکدار تلوار پر پڑی اور تماشائیوں کی آنکھیں چندیا گئیں یہ محض تلوار کی چکچون نہیں تھی بلکہ آسمانی سائقہ کی لپک تھی قاسم کے تاور توڑ حملے سکندر کے لیے حضیمت کا پیغام تھے سکندر کی تمام چالیں دھری کی دھری رہ گئیں اور وہ مسلسل ہر وار کو اپنی تلوار پر روکنے لگا مظاہر ایسا لگتا تھا کہ قاسم جلد تھک جائے گا مارسی قاسم کے ہر وار کے ساتھ اچھل اچھل جاتی وہ اب اپنی نشست پر کھڑی ہو گئی تھی تمام تماشائی چیخ چیخ کر قاسم کو داد دے رہے تھے سلطان بے ساختہ مرحبہ مرحبہ پکار رہا تھا اور شہزادہ محمد اپنے شاہانہ مرتبے کو بھول کر بلکل بچگانہ انداز میں تالیاں بجا رہا تھا یک لخت قاسم نے نئی چال چلی اور اپنے آپ کو تھکا ہوا ظاہر کرنا شروع کر دیا سکندر نے قاسم کے وار میں کمزوری محسوس کی تو اپنے ڈوبتے ہوئے دل کو حوصلہ دیا اور بڑھ کر قاسم پر حملہ کر دیا اب قاسم سکندر کے ہر وار سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہوا محسوس ہوا اس کا گھوڑا مسلسل الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا اور اس کی تلوار پہ در پہ سکندر کے وار سہنے لگی سکندر بھی بری طرح تھک چکا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح جلد از جلد یہ مقابلہ ختم ہو اچانک قاسم نے گھوڑے کی پوشت پر اپنے پاؤں کھینچ لیے اور زین پر اکڑوں بیٹ گیا اگلے لمحے تماشائی قاسم کا کرتب دیکھ کر حیران رہ گئے قاسم نے اپنے بدن کا بوجھ اپنے پیاروں پر ڈالا اور ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا پورا سٹریڈیم ایک سات تالیوں سے گونج اٹھا اب دراز قد قاسم سکندر سے بلندی پر تھا اور حملہ کرنے میں اس کی پوزیشن کو فوقیت حاصل تھی اس نے گھوڑے کی زین پر کھڑے ہو کر پہلا وار اس قدر بھرپور اور زوردار انداز میں کیا کہ سکندر کے چھکے چھوٹ گئے فرت جذبات سے مارسی کی چیخ نکل گئے سکندر بے دراز قامت قاسم کے پہلے وار کو ہی سہ نہ سکا قاسم کی شمشیر کسی آہنی گرز کی طرح سکندر پر گری سکندر نے اپنی تلوار آگے کر کے قاسم کے وار کو روکنا چاہا لیکن ضرب اتنی کاری تھی کہ سکندر گھوڑے کی پوشت پر سمبل نہ سکا اور نیچے گر گیا قاسم نے کسی بازیگر کی طرح گھوڑے کی پوشت سے چھلانگ لگائی اور سکندر کے سمبلنے سے پہلے اس کے سر پر سوار ہو گیا سکندر کے ماتے پر پسینے کی بونے چمکتی دیکھ کر مارسی کھل اٹھی سلطان مارے اشتیاق کے خود تالی بجانے لگا قاسم نے زمین پر قدم رکھتے ہی سکندر کو آڑے ہاتھوں لیا سکندر ابھی پوشی طرح سمبل بھی نہیں پایا تھا کہ قاسم نے بجلی کسی تیزی کے ساتھ اس پر حملہ کر دیا اب سکندر کو اپنی شکست صاف نظر آ رہی تھی قاسم نے یک لخت پہلو بدلا اور اچھل کر سکندر کے بائیں پہلو پر زوردار ضرب لگانے کا جھانسہ دیا سکندر نے تیزی سے تلوار آگے کی لیکن وہ قاسم کی چال نہ سمجھ سکا قاسم نے بائیں پہلو پر حملہ کرنے کی بجائے ہواہی میں اپنا ارادہ بدلا اور سکندر کے دائیں بازو پر تلوار کی زوردار ضرب لگائے سکندر کے بازوان پر آہنی بازو بند چڑے ہوئے تھے قاسم کی تلوار نے لوہے کے بازو بند کو کٹ کر سکندر کے بازو کو معمولی سا چیرہ ڈالا خون کے قطرے زمین پر گرے تو ایک دم سٹیڈیم میں موجود تماشائی خاموش ہو گئے قاسم نے صورتحال کی نزاکت پر غور کیا اور یک لخت اپنے تابر توڑ حملوں کا سلسلہ روک دیا وہ سکندر کو پیچ و تاب کھاتا چھوڑ کر چند قدم پیچھے ہٹایا یہاں مقابلے کے مسننفین ایک قطار میں کھڑے تھے تمام لوگوں کے چہروں پر حیرت اور اشتیاق کے جذبات سب تھے قاسم بے خبر انداز میں سٹیڈیم کے تماشائیوں کی جانب دیکھ رہا تھا کہ سکندر بے اصولی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیزی سے قاسم کی جانب لپکا اگر مارسی اپنی نشست سے چیخ کر قاسم کو خبردار نہ کر دیتی تو سکندر یقیناً قاسم کی گردن کاٹ لیتا قاسم نے مارسی کی چیخ سنی اور ایک لمحے میں صورتحال کا اندازہ کر لیا اگلے ہی لمحے وہ کسی چیتے کی طرح اپنی جگہ پر اچلا اور گھوم کر نہ صرف سکندر کے بار سے خود کو بچا لیا بلکہ پوری قوت سے سکندر پر حملہ بھی کر دیا تلواروں کی چھن چھن انتہائی سررت کے ساتھ سنائی دینے لگی اور پھر تماشائیوں نے دیکھا کہ قاسم کے ایک عجیب و غریب وار سے سکندر کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور کسی چودھویں رات کے چکور کی طرح پھڑ پھڑاتی ہوئی اوپر کی طرف اڑتی چلی گئی دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگبان